ہیلو ایوریون نالج لائبری سائنس میں آپ کا سواگت ہے چینل کو لائک شیئر سبکرائب کرو اور ہمیں سپورٹ کرو ہم لائبری اسسٹنٹ لیول کا ایک کوشن پیپر لے کے آئے ہیں جو کہ بہت انپورٹنٹ ہے ڈی ایس اس بی کے لیے ڈی ایس اس بی کے لیے ڈیو کے اگزامز کے لیے ٹھیک ہے اور جتنے بھی لائبری کے اگزامز ہونے والے ہیں ان سب کے لیے بہت ہی انپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم کوشن پیپر یہ کریں گے اس میں ٹوٹل فیفٹی کوشنز ہے ہم فیفٹی کوشنز کروائیں گے آج آپ کو ٹھیک ہے چینل کو اسی طرح سے لائک شیئر سبکرائب کرتے رہیے اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیے ٹھیک ہے چلیے سٹارٹ کر دیتے ہمارا اپنے اینڈ اینڈیورسٹی پروائیڈ اوپن ایکسس ٹو سنسکریٹ دیسرٹیشن تھو انٹرنیٹ تو یہ کون پروائیڈ کرتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے ڈالی اونیورسٹی ٹھیک ہے اور گائز میں آپ کو بتا دوں بہت ریکویسٹ آتی ہے ہنڈی کے کوشن کو ہنڈی میں پروائیڈ کیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوشن جو ہے بائی لنگوال ہے مطلع ہنڈی اور انگلیش دونوں میں آوائیلبل ہے تو جتنی بھی ہنڈی میڈیم کے بچے ہیں پلیز آپ ہنڈی والا پوشن پڑھ لیجئے ٹھیک ہے اب باقی انگلیش والا پوشن میں سمجھائی رہی ہوں تو پلیز اچھے سے دیکھیں آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا چلیے نیکسٹ کوشن دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ کوشن کیا ہے which among the following is free audiobook side free audiobook side جو ہے وہ کون سا ہے وہ ہے LibriVox LibriVox جو ہے وہ کیا ہے free audiobook side ہے ٹھیک ہے بہت important ہے یہ library is library کیا ہے تو library جو ہے وہ ایک social agency ہے ٹھیک ہے بہت important question ہے بہت concept based question ہے ٹھیک ہے بہت important ہے ٹھیک ہے اس میں confusion ہو سکتی ہے آپ کو کہ وہ political ہے economic то ہوئی نہیں سکتی کیونکہ non-profit organization ہے تو یہ تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے industry بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں تو کوئی factory کا کوئی مال تو بنتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور politician politicians اس کا کوئی لینا دینے نہیں تو اس طرح سب logic لگائیے گا جب بھی کوئی اس طرح کا question آئے تو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کی کون سا option بہت زیادہ relevant ہو رہا ہے تو social agency ٹھیک ہے next question دیکھتے ہیں next question کیا ہے who said public library is the responsibility of local and national authorities it must be supported by specific legislation and finance by national and local government یہ کس نے کہا تھا کی جو public library ہے وہ اس کی جو responsibility ہے وہ کون لے گا وہ local اور national authorities لیں گے ٹھیک ہے it is must be supported supported by specific legislation and finance by ٹھیک ہے اس پہ ایک specific legislation سے support کیا جائے گا اور financially بھی support کیا جائے گا کون کرے گی national government کرے گی اور local government کرے گی ٹھیک ہے تو یہ کس نے بولا تھا یہ بولا تھا یونیسکو manifesto میں یہ mention کیا گیا تھا ٹھیک ہے یہ یونیسکو کے manifesto میں تھا ٹھیک ہے next دیکھ لیتے ہیں next کیا ہے the term literary warrant was first introduced by تو یہ جو literary warrant ہے یہ پہلے کس نے introduced کیا تھا تو وہ introduced کیا تھا E.W. حلمی نے ٹھیک ہے تو E. ویندھن حلمی نے ٹھیک ہے انہوں نے کیا تھا literary warrant ٹھیک ہے next question دیکھ لیتے ہیں ISO 9960 یہ بہت important question ہے most of the time بہت سارے exams میں آتا ہی آتا ہے is related with یہ کس سے related کرتا ہے ISO 9960 تو یہ relate کرتا ہے CD ROM سے ٹھیک ہے standard for encoding data on CD ROM ٹھیک ہے CD ROM سے ٹھیک ہے اس کا right answer ہے stand A next دیکھ لیتے ہیں next کیا ہے the principle of local variation is mainly applicable in جو principle ہے of local variation وہ کس کس سے basically applicable ہے تو وہ applicable ہے cataloging سے ٹھیک ہے local variation ٹھیک ہے تو یہ کس سے applicable ہو رہا ہے principle یہ cataloging سے applicable ہو رہا ہے ٹھیک ہے which is fourth law of library science اس میں سے جو fourth law ہے وہ کون ہے تو ہم سب کو پتا ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو اب اچھے سے یاد رکھ لیجئے laws کے questions تو آتے ہی آتے ہیں ایک دو questions تو آپ law کے اوپر ضرور ملے گا ہی ملے گا تو اب اچھے سے یاد کر اچھے پچھے اور زیادہ جب ان کا ٹائم پچھے گا تو اور اچھا ریسرچ بولو یا study بولو وہ کر پائیں گے next question دیکھ لیتے next question weeding out of unuseful books from the library is infused by this law of library science تو weeding out kis relate کرتا ہے 5th law 5th law library is a growing organism مطلب ایک organism ہے جو grow کر رہا ہے تو grow کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہمیں weeding out کرنا پڑتا ہے اگر ہمارے پاس مال لیجی اتنا ہی space ہے ٹھیک اور ہم اسے grow کرنا چاہتے ہیں تو جسے کیا ہوگا ہم کیا کر رہے ہم grow کر رہے ہم only relevant things کو ہی اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور اپنی library کو grow کر رہے ہے ٹھیک ہے next دیکھ لیتے ہیں in column classification scheme x represent for x جو ہے وہ کس کو represent کرتا ہے x represent کرتا ہے economics کو ٹھیک ہے یہ بہت important question ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا جیسے کی جو CC ہے CC کے جو main classes کون ہیں DDC کے جسے ہم سب جانتے ہیں کہ 10 main classes ہوتے ہیں LC کے ہم سب پتا ہے کہ 21 main classes ہوتے ہیں CC کا 42 ٹھیک ہے چلی دیکھ لیتے نیکس کوشن کیا ہے ہمارا search engine is usually web based system for web based system ہوتا ہے search engine وہ کس کے لئے ہوتا ہے تو یہاں پر اس کا جو right answer ہے وہ ہے searching the information available on the web ٹھیک ہے یہ بسی لی ہوتا ہے یہاں پر laptop لکھ ہوا ہے email لکھ ڈی ہوتا ہے وہ آپ کسی پہ بھی استعمال کر سکتا جائے لیپ ٹوپ یا کمپیوٹ رہی doesn't mean ٹھیک ہے اور email کے لئے تو ہوتا نہیں ہے بسی ہوتا ہے بسی ہوتا ہے جیسے گوگل کا search engine ہوتا ہے mail address کے لئے اس کا منتب یہ نہیں ہے کہ search engine سے mail پہ ہی کام کرتا ہے وہ overall کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو search engine is usually a web based system for searching the information available on the web ٹھیک ہے تو یہ اس کا right answer ہے next question دیکھ لیتے next question کیا ہے one of the authorized user make bulk downloading of a journal using a robot and consequently resensor blocks access of the journal what may the most appropriate action that librarian should initiate madab a user hi joki bulk downloading karra hai ڈھیک ہے journals ki by robots ڈھیک ہے اور اس کو block مطلب block کرنے کے لیے مطلب اس کو block access of the journals consequently lencer block access of journals what may be the most appropriate action that librarian should initiate تو وہ librarian جو ہے وہ کون سا initiative لے گا اس case کو ٹھیک سے دیکھنے کے لیے یا proper action لینے کے لیے تو وہ کیا کرے گا وہ فرس وہ investigate کرے گا اس کا right answer ہے third and one ٹھیک ہے وہ investigate کرے گا take corrective majors and then وہ کیا کرے گا cancel کرے گا authentification of the said user ٹھیک ہے وہ cancel بھی کردے اس کی authenticity ٹھیک ہے اس user کو restriction لگائے گا ٹھیک تو یہ اس کو right answer ہے next question دیکھ لیتے ہیں in kwi c index the keywords this is basically an indexing system in context indexing system indexing system right answer right from the title what is right answer drive from the title indexes is drive from the title from from the title next invisible web what is invisible web what is has i here ད i 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 setup i i i ད ྲྀ جگہ پہ جاتے ہیں مطلب ایک لائبری میں جاتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے آپ کو ریسٹ آب دا جو انفرمیشن ہے جو آپ سے ہیڈن ہے کیسے آپ کو اس پہ ایکسس کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس پوشن کو جو ہیڈن ہو رکھا ہے وہ پوشن جو ہے اسی کو ہم کہتے ہیں انویزیبل ویب ٹھیک ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے بی the part of the internet which is hidden from the search engine ٹھیک ہے میں ایک بار ایک ریس کر کے آپ کو دکھا رہے ہوں یہاں پر یہ ہے اس کا right answer the part of the internet which is hidden from the search engine جو پوشن جو ہے ہیڈن ہو جاتا ہے search engine سے اس کو ہی ہم انویزیبل ویب پولتے ہیں right next دیکھ لیتے ہیں next question ہمارا کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں which of the following is not the power of local library authority اس میں سے کونسا جو ہے وہ local library authority کے power نہیں ہے تو inacting public library act وہیں of course local library authority ہے وہ کسی library act نہیں بنا سکتے وہ کام government کا ہے ٹھیک ہے سر شیع جی راؤ گائیویک third established which type of library انہوں نے کس type کی library establish کی تھی تو انہوں نے کی تھی public library ٹھیک ہے یہ آپ لوگ یاد رکھیں گے یہ third ہے ٹھیک ہے third next دیکھ لیتے ہیں which is not an input device اس میں سے جو ہے کونسا input device نہیں ہے تو وہ ہے plotter plotter جو ہے وہ input device نہیں ہے right وہ ایک output device ہے باقی OCR OMR keyboard یہ سارے کیا ہے یہ سارے کا سارے input device ہیں which organization support in India the information policy ان میں سے کونسی organization ہے وہ کیا کرتی وہ support کرتی ہے information policy کو تو وہ جو agency ہے وہ کون ہے وہ ہے INSAT تو NISSAT SSAT INSAT right یہ اس کا right answer ہے